نمسکار آدھاب سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں بی پی ایس سی کا انتظار جو 65 پرتیوگیتہ پریقشہ کا ریزلٹ کا انتظار کر رہے تھے ویسے چھاتروں کے لیے بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے کہ بی پی ایس سی نے اپنی 65 پرتیوگیتہ پریقشہ جو سنیوکت پرتیوگیتہ پریقشہ ہے اس کا ریزلٹ جاری کر دیا ہے اور ریزلٹ جاری کرنے کے بعد جو لمبے جو انتظار میں جو ابھیر تھی تھے جنہوں نے پریقشہ دی تھی وہ کافی بیچینی سے ریزلٹ کا انتظار کر رہے تھے ویسے میں دیکھا جائے تو ان کی بیچینی جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کے اندر کافی خوشی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو کامیابی نہیں ملی ہے ان میں نراشہ ہے مگر وہ اگلی بار کی پرتیوگیتہ کی تیاری پھر سے شروع کر دیں گے کیونکہ 67 جو بی پی ایسی ہے اس کے لیے بھی ایک طرح سے سمحاوی تھی تھے 12 دسمبر پہلے ہی بی پی ایسی نے بتایا ہوا ہے تو اب ایسے میں جو 65 پرتیوگیتہ پریقشہ جو بی پی ایسی نے لی ہے اس کا ریزلٹ جاری کر دیا ہے جس میں پہلا اس تھان ملا ہے روہتاس کے گورف سین ہی کو روہتاس کے گورف سین ہی نے پہلا اس تھان پر آپ کیا ہے وہیں جو دوسرا اس تھان ہے وہ مہیلہ ہیں جنہوں نے مہیلاؤں میں سب سے دیکھا جائے تو پہلا نمبر ان کا ہے اور کل رینکنگ میں وہ دوسرے اس تھان پر ہیں وہ ہیں چندہ بھارتی بانکہ کی ہیں چندہ بھارتی جنہوں نے دوسرا اسطحان پرابت کیا ہے وہیں تیسرے اسطحان پر ہیں مکمنترے نتیش کمار کے گریہ زلہ نالندہ کے ورون کمار ورون کمار نے تیسرا اسطحان پرابت کیا ہے تو بپسی کی جو یہ سنیوکت 65 جو سنیوکت پریقشا ہوئی اس میں ریزلٹ آ گیا اور کل جو 423 پدوں کے لیے یہ پریقشا آئیوجیت کی گئی تھی اور جس میں 14 ویبھاگوں کے لیے یہ 423 رکھتیاں تھیں جس کے لیے یہ 65 سنیوکت پریقشا لی گئی تھی اور اس کے بعد جو ریزلٹ جاری ہو گیا اور اس میں جس کے لیے جو انٹرویو ہوا تھا وہ آگست اور ستمبر میں انٹرویو ہوا تھا اور اب ریزلٹ جاری ہو گیا ہے ایسے میں جو ابھیر تھی جنہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے 65 سنیوکت پریقشا کے ریزلٹ میں جن کا نام ہے وہ کافی خوش ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ بیہار پرشاسلک سیوہ میں ان کا چین ہوا ہے اور اس میں جو اوپر سے جو 123 ہم نے آپ کو بتا دیئے گورف سین روتاس سے چندہ بھارتی بانکہ سے اور ورون کمار نالندہ سے جنہوں نے کرمشا 1,2,3 رینک پایا ہے اور اس کے بعد اب جو ویسے لوگ جن کے اس پرتیوگتہ پریقشا میں کامیابی نہیں ہوئی جنہوں نے انٹرویو دیا تھا مگر وہ اس ریزلٹ میں شامل نہیں ہو سکے ویسے لوگوں کے لیے سرسٹھویں جو پھر نکلی ہے تو وہ نراش نہ ہو بلکہ سرسٹھویں کے لیے تیاری کریں 12 دسمبر سے جو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 12 دسمبر کو اس کے بھی پی ٹی کی پریقشا ہوگی سرسٹھویں کی تو ایسے میں بہرحال آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بوک کے ذریعے دیکھیں تو پیج لائک کریں ساتھی چینل پر میں فالوز ضرور کریں دھنے وال